موسیقی 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 میری دعا ہے تیرے خادم تیری انوائنٹنگ تیرے مسا سے بھر کر اس کی قیادت میں کلام مقدس کو پیش کر سکیں اس کی تشریح ہم سب کر سکیں تاکہ سننے والوں پر تیرا فضل اور تیرا خرم ہو اور وہ برکت پائیں اور تھیولوجیکل بھی مچور ہوں سپریچول بھی مچور ہوں اور تیری بادشاہت کی بست ہو اور تیرا نام چلا پائیں خداوند یسو مسیح کے چلالی نام سے آمین ناظرین آج ہم تیسرے کلمے کے تعلق سے سیکھیں گے جو خداوند یسو مسیح نے اپنی زبانِ اقدس سے ارشاد فرمایا اور اس کے لئے حوالہ تلاوت کریں گے نئے احد نامے میں سے مقدس یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل اس کا انیسوں باب پچیسوں آیت سے ستائیسوں آیت تک ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے یہاں پہ یہ لکھا ہے اور یسو کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مقدلینی کھڑی تھی یسو نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداوند کے برکت ہو آمین ناظرین تیسرا کلمہ جسے محبت کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے خاص طور پہ خداوند یسرمسی نے جب اپنی ماں مقدسہ مریم کی ذمہ داری جو ہے اپنے شاگرد مقدس یوہنہ کے سپرد کی ہے تو یہاں پہ ہمیں بہت سارے ایسے مقاشفات بھی دکھائی دیتے ہیں اور بہت ساری سچائیاں جنہیں جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے آج خداوند کے فضل سے ہم ان تمام سچائیوں پر گوھر کریں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور چونکہ خدا کا کلام تو بہت گہرا ہے اس میں بہت ڈپتھ ہے کچھ باتیں رہ جاتی ہیں لیکن زیادہ تر ہم اس بات پر امفیسائز کرتے ہیں کہ زیادہ چیزوں کو سیکھ سکیں ناظرین کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکیں سب سے پہلے جانیں گے ہم کینن پروفیسر خداوند کے خادم ایمانو البہادر صاحب سے سر ہماری رہنمائی کریں بہت سارے لوگ خداوند یسیمسی کے زبانے اقدس سے ارشاد ہوئے اس لفظ پہ بہت ہی کرٹسائز بھی کرتے ہیں خداوند یسیمسی نے اے عورت کہہ کر پکارا ہے اور جو خاص طور پہ جو کیتھولک ترجمہ ہے ٹرانزلیشن ہے اس میں خاتون جیسے الفاظ لکھے گئے ہیں تو آپ ہماری رہنمائی کریں یونانی مطن کے مطابق اور خاص طور پر جو کلچرلی اس لفظ کی اس وقت کیا اہمیت تھی اور آج اگر اس سے بہتر ٹرانزلیشن کی جائے تو کیا ہو سکتی ہے بہت شکریہ پاسٹر جی کہ آج پھر آپ نے مجھنا چیز کو یہ موقع دیا ہے خداوند کی طرف سے اگرچہ یہ موقع ہے کہ میں کتاب مقدس کے بارے میں اور اس میں سے کلام کی تشریح کروں دراصل خداوند یسو المسی کے طرز تخاطب میں مستعمل لفظ عورت مصیحت پر وہ لوگ موترز ہیں جو پداشی اعتبار سے اور پیچھے سے صدیوں سے مصیحت اور مصیح پر حملے کر رہے ہیں دنیا میں اگر کسی نبی یا کسی مذہب پر سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں تو وہ مصیح اور مصیحت ہے اس قدر زیادہ حملے کسی پر نہیں ہوئے ہیں تو یا تو یہ جان بھوچ کے کر رہے ہیں یا پھر عادت بن چکی ہے یا جس طرح کوہ کہاں جی چٹائی ہند ہے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے اور ایک خدا کے کلام کی بھی سچائی پوری ہو رہی ہے جی اور سب کچھ موجود ہے لیکن پھر بھی وہ ایسے کر رہے ہیں یا پھر جو بہت کم اکل لوگ ہیں جن کو کتاب مقدس کے بارے میں علم نہیں ہے جو انپڑھ ہیں جاہل ہیں وہ اس قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں تو بھی خدا مند یسوع المسیح نے مقدس شہنہ کے انجیلی بیان کے دوسرے باب کی چوتھی آیت میں پھر چوتھے باب کی چوبیسویں آیت میں اور یہاں مقدس شہنہ کے اسی انجیلی بیان کے انیسویں باب میں پچیس سے ستائیسویں آیت میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیتھلک ترجمہ بلکل درست ہے پھر آپ کہیں گے کہ جو ہمارے ہاں بائبل سٹی نارکلی کا ترجمہ ہے میں پروٹسٹنٹ ترجمہ نہیں کہتا اسے وہ سینٹ پول سوسائٹی کا ترجمہ ہے جو کیتھلک دوستوں کے ہاتھ میں ہے ہمارے پاس بائبل سٹی کا ترجمہ ہے تو یہاں لفظ عورت بار 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 استعمال ہوا ہے جو کمیٹی ترجمہ کرنے والی تھی انہوں نے اس کو اصل متن کے مطابق اس کا ترجمہ نہیں کیا اور یہ ہماری غلطیہ اور ہمیں اسے قبول کرنا ہے اور اسے درست کرنا ہے اور میں درخواست کروں گا بائبل سٹی والے دوستوں سے کہ وہ اسے بہتر کریں اب اس لفظ کے لیے نئے احد نامہ میں لفظ گنے استعمال ہوا ہے اب گنے کے کم از کم چار مطلب ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے جس کا ایک مطلب ہے جی ذرا اس کو اور ڈیپتھ میں ہم پڑھیں تو اس کے کئی ایک مطلب ہیں پہلا اس کا مطلب ہے ریسپیکٹ عزت دینا دوسرا اس کا مطلب ہے محبت انڈیئرمنٹ انڈیئرمنٹ کا مطلب ہے کسی کو والہانہ طور سے پیار میں اور عقیدت میں بلانا عقیدت سے بلانا اور پھر اس کا دوسرا مطلب ہے کہ یہ شادی شدہ خاتون کے لیے مستعمل ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پھر تیسرا اس کا استعمال ہے کسی بیوہ سے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پھر چوتھا اس کا استعمال ہے کسی بھی کنواری کے لیے یہ اسم استعمال کیا جاتا ہے گنے کنواری کے لیے پھر دوشیزہ کے لیے پھر بیوہ کے لیے پھر شادی شدہ کے لیے آپ دیکھتے جائے کتنے اس کے مہم ہیں استعمال کس طرح سے یہ مستعمل ہے استعمال ہو رہا ہے کتنے اس کے معانی ہے لیکن جو یہاں پر گنے لفظ اس کانٹیکسٹ اس سیاک و سباک اس تناظر میں جو لفظ آیا ہے ہمیں وہ تشریح کے اصول کو اپنانا ہے کہ اس کے تناظر میں سارا کچھ وہ جیسے میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ ہے انڈیرمنٹ اس کا ایک مطلب ہے مقبولیت مقبول قدامت یسو المسیح کی نگاہ میں مقرسہ مریم سے بھڑھ کر کوئی مقبول نظر نہیں تھا نفرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس مقبول کا ایک مترادف لفظ ہے اور وہ ہے فضل وہ پر فضل خاتون ہے وہ پر فضل بھی بھی ہے بائبل مقدس میں آپ کو پتا ہے سب سے پہلے لفظ فضل کس کے لیے استعمال ہوا نو کے لیے جو مرد خدا تھا چھڑے باب میں اور اس کی آٹھویں آیت میں یوں مدرج ہے مگر نو خدا کی نظر میں مقبول ہوا یہاں پر اصل مطل میں جو معنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ نو خدا کی نظر میں پر فضل تھا خدا وند کا فضل اور اسی طرح مقبول مریم پر فضل خاتون ہے بی بی ہیں عزتدار ہیں عزیز ہیں تو یہ لفظ خدا وند یسوع المسیح نے جیسے میں دیکھ رہا ہوں جو کہ جسم میں سے نہ صرف ایمان نکلتا ہے ایمان کا چشمہ ہے بلکہ اخلاقیات کی انتہا ہاں یسوع المسیح سے نکلتی ہے تو انہوں نے یوں والدہ ماجدہ سے فرمایا کہا ہوگا اے تو جو پر فضل اے پر فضل خاتون اے پر فضل میم لیڈی پر فضل اے پیاری خاتون تو اس کا یہ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب بن سکتا ہے یا ہے کہ خدا وند یسوع المسیح نے بڑے شفقت بھرے انداز میں اپنی والدہ سے بات کی ہے دونوں جگہوں پہ اب خدا وند یسوع المسیح دراصل یہاں پر جب ہم بارہ سال کی عمر کا یسوع کو حیکل میں دیکھتے ہیں تو والدین آگے نکل گئے ہیں وہ پھر بیٹے کو ڈھونڈتے واپس آیا تو انہوں نے کہا بیٹا ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے اور اس نے کہا مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے اس کا کیا مطلب ہے زمینی رشتوں سے بھڑ کر آسمانی رشتوں کی طرف دہان یسوع لگا رہے تھے جب وہ بارہ سال کی عمر میں چلا گیا ہے بارہ سال کی عمر میں یودی بچے کو ابن شریعت کا سیٹیفکیٹ دیا جاتا تھا اسے یودی دستور کے مطابق وہ چدر دی جاتی تھا اور چدر اوڑ کے پھر وہ دعا کہتا تھا وہ ابن شریعت کا سیٹیفکیٹ پا چکے ہوئے تھے لیکن زمینی رشتوں سے بڑھ کے وہ آسمانی رشتیں چنانچہ جہاں 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 یسوع اب اپنی خدمت کے آغاز سے لے کر اختتام تک خاتمے تک جہاں جہاں یسوع اپنی والدہ ماجدہ سے مقاطب ہے وہ زمینی رشتوں کی ذمہ داری نباتے ہوئے نبھایا انہوں نے ذمہ داری کو نبھایا اپنے بہت ہی قریبی دوست کے سپرد ان کو کیا ہے لیکن اس سے بھڑھ کر یہ لازم تھا کہ ان کی والدہ ماجدہ عزدار بی بی آسمانی مقاموں میں بھی یسوع المسیح کے ساتھ عبدی سکونتگاہ میں داخل ہوں اسی لیے یسوع المسیح نے صلیب پر کہا کہ ایک معزز خاتون تو جو پر فرسل خاتون ہے دیکھ یہ تیرا بیٹا کیوں کیونکہ بیٹے کے طور پر ان کا فرض تھا کہ وہ آسمانوں پہ جانے سے پیش تر اپنی والدہ ماجدہ کے لیے کوئی نہ کوئی رہائش کا انتظام کرتے تو یوہنہ سے بہتر انہیں کوئی یوہنہ رسول سے بہتر اور کوئی دوست نہیں ملا کیونکہ کلام مقدس کے مطابق سب شاگرد اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور یہی تھا چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدامد یسوع المسیح نے اب اب ہم نے کیا کرنا ہے جو میں نے میشہ زور دی ہے کیونکہ تشریح اس وقت کی میں نے کی کرنے کی کوشش کی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے رشتوں میں اپنی ممہ کے ساتھ جھوٹے کال نہ کریں جھوٹے وعدے نہ کریں اور بتمیزی سے نہ بتمیزی سے بولا چھوڑیں والد ہیں ان کے ساتھ اور دل کی سچائی سے سچے دل سے کلام میں لکھے تو خدامد اپنے خدا کو پیار کر اور کیا کر اپنے باپ اور ماں کی کیا کر عزت یہ یسو جی نے کیا ہے عزت گنے کا ایک مطلب میں نے بتایا عزت اپنے ماں اور باپ کی اے جوان تجھو سن رہا ہے اپنے باپ اور ماں کی ہر ایک جو سننے والا سن رہا ہے اپنے ماں اور باپ کی جو بھوڑے ہو چکے ہیں اور اپنے پڑوسی کی کو اپنی مانت پیار کریں اور پڑوسی کون ہے ہم سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں لیکن یہودی تناظر میں پڑوسی یہودی کا یہودی ہے یہودی کا یہودی ہے اور میرے خیال میں سب سے بہترین پڑوسی ہے قریب ترین پڑوسی آپ کی بیوی اور آپ کی ماما ہے اور میری اہلیہ محترمہ میں تو میں انہیں میسیس نہیں کہتا میں یہ جرت نہیں کہہ ساتا جی میری میسیس نہیں آ رہی میری میسیس بیمار ہے ٹائیک اس ومچ بڑی زبردست باتیں جو پرنسپل صاحب نے مرسد شیئر کی ہیں اور جو خداوندہ یسوم سی یہاں پہ جس اور سے بڑی ہی زبردست تشریح جو کی گئی ہے خدا کے کلام کی اور بڑا اچھا آپ کا انداز ہے آپ پہلے اس وقت کے تناظر میں اور پھر اپیل کرنے کے لیے پھر جو آپ موجودہ حالات میں اس کو اطلاع کرتے ہیں اس کا بہت زبردست ناظرین گھروں میں عزت ہی کو نہیں مہا کی باپ کی بہت کام آلتوں میں ہے یہ خاص طور پہ آج کے جو خدام ہیں میں ان سب سے جو ہمارے بھائی خدمت میں ہیں آپ سب سے مخاطب ہیں کہ یہاں پہ جب آپ تشریح سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طور سے خدا کے کلام کی تشریح کی جا رہی ہے تو آپ ضرور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور سیکھیں کہ کیسے آپ نے خدا کے کلام کو ڈیلیور کرنا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جس طور سے خدا ان کے خادم کا بڑا اچھا یہ انداز ہے کہ تب جب خدا کے کلام کو بیان کیا گیا اس وقت یا جب وہ لکھا جا رہا تھا اس وقت اس کلچر کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہو تو آج اس کا اطلاق کس طور سے ہو سکتا ہے مداخلت کے معافی زمینی گھر کی بجائے عبدی گھر بنانے گیا تھا پیارا یسو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اور وہاں پر ایک جو لفظ لکھا گیا ہے گریک ٹیکسٹ کے مطابق اس کا مطلب ہے ہاسپس مطلب عبدی ارام گاہیں تو اس کے لیے وہ جا رہا ہے اسمانوں پہ اور اس کے لیے اپنی والدہ کو اس نے زمینی محافظت کے لیے دوست کو دے دیا ہے اور اسمانوں پہ جا رہا تھا کہ والدہ اور امانداران ادھر ہوں عبدی ارام گاہوں ناظرین بہت زبردست باتیں ہیں اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے یہاں پہ ہم لے گے ایک شاٹ بریک دیکھتے رہیے کلام روشنی بلکم بیک ناظرین آپ دیکھتے ہیں پروگرام کلام روشنی بڑی زبردست باتیں ہیں پرنسپل صاحب جو بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے آج کے جو نوجوان ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں ہم سب کو یہ سیکھنا ہے خداوند یسو مسیح کے اندر کس طرح سے اپنی ماں کے لیے ایک تو عدب ہے اور پھر ان کے لیے وہ فکر مند ہے ایک تو ان کی زندگی میں عدب ہے اور دوسری بات کہ اپنی ماں کے لیے بڑے فکر مند ہے اور بڑی ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ انہوں نے اپنی ماں کی ذمہ داری جو ہے اپنے شاگرد کے سپرد کی ہے اور خاص طور پر آپ سب کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یسو مسیح نے یہ تو اپنی مقدسہ ماں کو مخاطب کیا خداوند یسو مسیح تو غیر اقوام کی خاتون کو جب مخاطب کرتے ہیں بڑے عدب کے ساتھ کرتے ہیں جس طور سے سامری عورت کا حوالہ ہمارے سامنے ہے جو چوتھے مقدس یوہنہ رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے چوتھے باب میں ہیں تو وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ عدب کا خیال نہیں رکھا گیا تو دراصل ترجمے کی مسٹیک ہو سکتی ہے لیکن خداوند یسو مسیح جو اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما رہے ہیں اس میں عدب کے تمام پہلو جو ہیں وہ پنہاں ہیں اور خداوند یسو مسیح نے بڑے معدبانہ انداز میں اپنی مقدسہ ماں کو مخاطب کیا ہے آگے بڑھیں گے اور خداوند کے خادم ریورن وسیم اللہ خوکر صاحب سے ہم جانیں گے سارا آپ ہماری رہنمائی کریں گے یہاں سے دو بہت میجر ڈینومینیشنز نے جنم پایا ہے بہت اختلاف بھی موجود ہے خداوند یسو مسیح نے اپنی ماں کی ذمہ داری بھائیوں یا کسی اور کے سپورد کیوں نہیں کی ہے اور یہ ذمہ داری شاگرد ہی کو کیوں سپورد کی گئی ہے آپ بیبلیکلی اور تیولوجیکلی ہمیں بتائیں گے کہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے بیٹوں کے تعلق سے اور یہ ذمہ داری کسی اور کو سومپی جا سکتی تھی یا نہیں سومپی جا سکتی تھی کیا لوجیک ہے پیچھے پلیز تینکیو ایرمچ پائی سب اپنے ناظرین کے لیے اور آپ سب کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تین کلمات جب مکمل ہوئے ہیں تو یہ خداوند یسو مسیح نے دوسروں کے لیے کہے ہیں پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ اور اس کے بعد چار سے ساتھویں کلمہ تک اس نے اپنی ذات کے لیے کہے ہیں اور اس کلمے کے تعلق سے اے خاتون کی جو ایٹمالوجی ہے خوبصورت اور پرپرنسیل صاحب میں بیان کی ہے اب یہ سوال کہ خداوند یسو مسیح نے اپنی ماں مقدسہ مریم کو مقدس یہونہ رسول کے سپرد کیوں کیا اس سوال کے جواب کو ہم تین پرسپیکٹیوز میں دیکھیں گے پہلے ہم دیکھیں گے اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں کہ تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے پھر ہم اسی جواب کو دیکھیں گے بیبلیکل پرسپیکٹیو میں کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اس سوال کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا بیبلیکل پرسپیکٹیو کیا ہے اور پھر فائنلی ہم دیکھیں گے کہ اس سوال کا جو ایونجلسٹک جو بشارتی روح ہے وہ کیا ہے وہ پرسپیکٹیو کیا ہے ہسٹوریکلی اس کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی خدامن یسن مسیح نے اپنی مقدسہ ماں کو مقدس یہونہ کے سپردگی میں دیا ہے تو اس کے بعد میں چرچ ہسٹری میں بہت سارے سوالات اٹھ گئے اور یہ سوال کیا گیا کہ خدامن یسن مسیح نے اپنی مقدسہ ماں کو مقدس یہونہ کے سپردگ کیوں کیا ہے تو ان کے مختلف جب آبات آنا شروع ہو گئے تو ان میں سے تین نظریات جو ہیں سامنے آتے ہیں ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں میں اپنے ناظرین کے لیے اور آپ سب کے لیے بتانا چاہتا ہوں جو پہلا نظریہ نکلا ہے وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں مقدسہ مریم کی دائمی دوشیزگی کا نظریہ انگریزی میں اسے ہیرونیمین تھیری کہتے ہیں ہیرونیمین تھیری جو ہے اس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یا تو جو بچے موجود تھے وہ مقدسہ مریم کے کسی بھائی کے بچے تھے یا مقدس یوسف کے کسی بھائی کے بچے تھے جن کو خداون یسوسی نے ترجیح نہیں دی اس لیے کہ خداون یسوسی ان کو اپنے اتنے عزیز نہیں سمجھتے تھے اور یہ جو نظریہ ہے یہ اس بات کو تقویر دیتا ہے کہ خداون یسوسی کے بعد مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کے اپنے بچے نہیں تھے اور یہ نظریہ یہ پاپلر ہوا ہے یہ تین سو تراسی میں جیروم نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کی جو شادی ہے اس کی پریکٹس نہیں ہوئی اس لیے مقدسہ مریم جو ہے وہ خداون یسوسی کی پدائش سے پہلے بھی کماری تھی پدائش کے بعد بھی کماری تھی اور اس نظریہ کو رومن کیتھل کلیسیوں نے اپنایا ہے اور یہی ان کے ایمان کا حصہ ہے اب اس کے بعد ایک دوسرا نظریہ آیا ہے جو مقدسہ مریم کے بارے میں اسی ہم کہتے ہیں علامتیت کا نظریہ جسے اپیفینین تھیری کہتے ہیں اپیفینین تھیری جو ہے اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو ایسٹرن آرثرڈکس چرچ ہے ان کا یہ نظریہ ہے اور یہ ان کے ایمان کا حصہ بھی ہے اور یہ اسٹیابلش ہوا ہے تین سو ستر عیسوی کے بعد اور اس نظریہ کے مطابق مقدس یوسف کی پہلے شادی تھی اور اس کی پہلی بیوی سے جو بچے تھے وہ خدا میں یس مسیح کے قزنز گنے جاتے تھے اور شاید انہی میں سے مقدس یہ ہونا رسول ہوں گے یا دیگر ہوں گے سو اس طرح سے یہ نظریہ جو ہے کہ یہ بچے موجود تھے لیکن یہ بچے بھی مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے نہیں تھے ایک یہ نظریہ ہے اب تیسرا نظریہ ہے جسے ہم ہیلشوائی نظریہ کہتے ہیں ہیلشوائی نظریہ جو ہے اسے انگریزی میں ہیلویڈین تھیری کہتے ہیں ہیلویڈین تھیری جو ہے اس میں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو بائبل مقدس جن بچوں کا ذکر کرتی ہے وہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے ہی تھے اور بائبل مقدس میں فگر تو نہیں بتایا گیا خدا ویس مسیح کے بعد چار بیٹوں کا ذکر کیا گیا اور تین بیٹیاں بھی ذکر کیا گیا یعنی خدا ویس مسیح کے چار بھائی اور تین بیٹیاں بھی تھیں بہنیں بھی تھیں خدا ویس مسیح کے چار بھائی اور تین بہنیں بھی تھیں اور اس کی جو دلیل ہے یہ ہمیں بائبل مقدس کے کچھ حوالہ جات کی سپورٹ ملتی ہے اب یہاں پر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو پہلا نظریہ ہے دائمی دوشیزگی کا نظریہ کہ خدا ویس مسیح کے بھائی بہن نہیں تھے ان سے مطلق بائبل مقدس میں ہمیں سپورٹ نہیں ملتے اور نہ ہی ہمیں جو علامتیت کا نظریہ ہے اس میں ہمیں سپورٹ ملتی ہے کہ مقدس یوسف کے پہلے بھی شادی ہوئی ہوگی اور اس میں سے بچے ہوں گے بائبل مقدس اس کے بارے میں خاموش ہے لیکن یہ جو نظریہ ہے ہیلشوائی نظریہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کی باقاعدہ شادی ہوئی اور انہوں نے خدا ویس مسیح کے بعد فرشتہ نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا اور پھر مقدس یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا پیدا نہ ہوا اور یہ جو سوری یہاں پہ میرا ایک کوئسٹن ہے کہ اگر آپ جو پہلا اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں آپ کا تو نہیں ہے بہرحال جو نظریہ آپ کو ہسٹوریکلی پیش کر رہے ہیں اس کے تحت پھر بارہ سال کی عمر میں مقدسہ مریہ مقدس یوسف اکٹھے پائے گئے ہیں تو پھر آپ ذرا اس کی بھی ہمیں رہنمائی دیں کہ بارہ سال تک کس رشتے کے تحت وہ اکٹھے رہے ہیں دیکھیں خدا ویس مسیح کے ماں باپ کی جو بیٹراثل ہوا تھا جو منگنی تو آج کا لفظ ہے اور اس سے پہلے بیٹراثل ہوا کرتا تھا جو ایک سال کا لیگل ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کو جان نہیں سکتے اور اس کے بعد جب خدا ویس مسیح پیدا ہو گئے ہیں اور بتانے ہی چاہ رہا ہوں کہ خدا ویس مسیح کے باپ یعنی یوسف مقدس یوسف جو دھرم باپ تھے ان کو یہ کہا گیا کہ یوسف نے مقدس یوسف نے اس وقت تک اپنی بیوی مریم کو نہ جانا جب تک خدا میں یس مسیح کی پدائش نہیں ہوئی یہ ایک میرا پہلا نکتہ ہے میں اس کے طرف آ رہا ہوں اب یہ جو جاننا ہے یہ عبرانی میں یاد سے ہے اور یاد ہاتھ کو کہتے ہیں یادین ہاتھ کو کہتے ہیں اور یہاں پر اگر تھوڑا سا مجھے اجازت دیں تو یہاں لکھا ہے کہ خدا من یس مسیح کی پدائش تک مقدس یوسف نے مریم کو نہیں چھوا اور یہاں سے گناس کو ہے اور یہ بھی یاد کا جو ٹرانسلیشن ہے یونانی زبان میں وہ بھی جاننا ہوتا ہے کسی کو ایسے جاننا کسی جیسے ایک ہزبن اپنی بیوی کو جانتا ہے اب اس کے بعد یہ جب ان کی خدا من یس مسیح کی پدائش کے بعد یہ ہلشوائی نظریہ ہے اس کے بعد خدا من یس مسیح کے بارے میں ایک اور لفظ کہا گیا ہے کہ اس کے بیٹا بلکہ پلوٹا ہوگا اب یہ جو پلوٹا ہے یہ پہلا بچہ ہوتا ہے سو پلوٹا سے مراد یہ ہے کہ یہ ہلشوائی نظریہ کی میں سپورٹ میں بول رہا ہوں پلوٹا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا ہے اس کے بعد بھی دوسرے ہیں اور بائبل مقدس میں خدا من یس مسیح کے چار بھائیوں کا ذکر بھی ہے نام بھی ہے ایک یہ ہے اس کے بعد خدا من یس مسیح جب اپنی منسٹری میں تھے اس کے بہن اور بھائی اور ماں اس کو ملنے آئے ہیں تو خدا من یس مسیح کو اس وقت بھی کہا گیا کہ تیرے بہن بھائی اور تیری ماں تجھے ملنے آئے ہیں یہ الیڈا بات ہے کہ خدا من یس مسیح نے ایک تھیولوجیکل آنسر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ انہوں نے ایک مثال سیٹ کر دی ہے کہ میرے بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں جس میں وہ تمام ایماندار شامل ہیں جو آج بھی ہیں اب اس کے بعد خدا من یس مسیح اور اس کے ماں باپ انہوں نے ایک فیملی دائف گزاری ہے بارہ سال تک وہ رہے ہیں بارہ سال کے بعد ایک رسم ہوتی ہے جسے متزوا کہتے ہیں یہ متزوا وہ رسم ہے جس میں جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کی ذمہ داری باپ کے سپرد کرتے ہیں اور یہ وہ رسم ہے جہاں حیکل میں لے جا کر بیٹے کو خاص طور پر اپنے باپ کا پیشہ کرنے کے لیے مقصوص کیا جاتا ہے اور یہ متزوا رسم ہوتی ہے جب یہودی بچہ لے کر جاتے تھے اور اسی طرح سے مکدسہ مریم اور مکدی یوسف خدا من یس مسیح کو لے کر گئے ہیں ان بارہ سالوں میں انہوں نے ایک فیملی لائف گزاری ہے اب ڈیٹیلز تو ہمارے پاس نہیں آئے لیکن یہ ثبوت ضرور ہے کہ ان کی فیملی لائف کے ثبوت میں بھائیوں کا ذکر ضرور ہے لیکن تاریخ کے کہتے کہ ان کے تین بہنے بھی تھے اس رسم کے بعد پھر خدا من یس مسیح اور اس کے والدین ناصرت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے بعد مکدس یوسف کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ اب یہاں تک جب تک خدا من یس مسیح کو باپ زمینی باپ کی ضرورت تھی دھرم باپ کی ضرورت تھی خدا من یس مسیح کو دیا گیا اب اس کے بعد باپ ڈیکلیئر کرنا تھا کہ اس کا باپ کون ہے سو حیکل میں خدا من یس مسیح نے میں ایک سر کہتا ہوں کہ یہ ایک سپیرچول ڈی ای نی ٹیسٹ تھا جو خدا من یس مسیح کا حیکل میں ہوا کہ پتا تو چلے اس کا باپ کون ہے سو وہاں پر خدا من یس مسیح کو جب انہوں نے کہا کہ ہم قرطے ہوئے تجھے ڈھونتے آئے ہیں تو خداون یسمسی کا سپیرچول ڈیا نے وہاں بولا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ مجھے میرے باپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے یہاں پہلی بار ہے جہاں اس نے مقدس یوسف کے باپ نہ ہونے کا اقرار کیا ہے کہ مقدس یوسف میرا دھرم باپ ہے میرا باپ نہیں ہے میرا باپ آسمان پر ہے اس کے بعد مقدس یوسف کا بائبل میں ذکر نہیں ہے اس کے بعد جب بھی ذکر آیا ہے وہ آسمانی باپ کا ذکر آیا ہے مقدس یوسف کا ذکر نہیں ہے لہٰذا یہ حلیش وائی جو نظریہ ہے یہ کافی سپورٹڈ ہے بائبل مقدس میں جو بہت ساری پروٹسٹین کلیسیان جو ہیں یہ ان کے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ خدا منی یسو مسیح کے بعد بھی خدا منی یسو مسیح کے بہن بھائی موجود تھے ایک تو یہ اس کا ہے سو بیبلیکل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ بائبل اس نظریہ کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ حالے میں نے دے دیا ہے اب ایونجلسٹکلی اس کو ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہے اس کو تین چیزیں ہم سیکھتے ہیں میں اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا منی یسو مسیح اپنے روحانی رشتوں کو جسمانی رشتوں پر فوقیت دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں ان کو فوقیت حاصل ہے اس کے اوپر اب یہاں پر جب ہم جسمانی رشتے بیان کرتے ہیں تو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو روحانی رشتے ہیں خدا منی کی نظر میں وہ گراہ قدر ہیں اور یہاں تک کہ اس نے اپنے سگے بہن بھائیوں کو کہا ہے کہ میرے بہن بھائی وہ نہیں ہے چاہے وہ سگے ہیں جو ایماندر نہیں ہے کیونکہ اس وقت تک وہ ایماندر نہیں تھے اور بعد میں وہ ایماندر ہوئے ہیں پھر دوسرا جو نظریہ جو ہم سیکھتے ہیں جو چیز سیکھتے ہیں وہ ہے کہ یہاں پر مقدس یونہ کی سپردگی میں دے کر خدا منی یسو مسیح نے نئے رشتے کا قیام کیا ہے کہ گوڈ فرائیڈے والے دن جب خدا منی یسو مسیح نے اپنی مقدسہ ماں کو مقدس یونہ رسول کے سپرد کیا ہے تو ایک لیسن دے دیا ہے کہ گوڈ فرائیڈے والا وہ دن ہے کہ جس ماں کا بیٹا نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے اس کا بیٹا بننے کی اور جس بیٹے کی ماں نہیں ہے اس کو ماں کی ضرورت ہے ماں اس کو اپنا بیٹا بنائیں جو بچہ یتیم ہے اس کو بیٹا بنائیں گوڈ فرائیڈے والا دن ایک بہت بڑی ایوانجلیسٹک کمپین ہے ان بچوں کو جو یتیم ہیں ان کو ماں ملنی چاہیے ان ماں کو جن کا کوئی نہیں ہے ان کو بیٹا ملنے چاہیے یہ گوڈ فرائیڈے کا پیغام ہے اس لیے خدا منی یسو مسیح نے نئے رشتوں کا قیام کیا ہے اور یہ رشتے ایمان بیسٹ ہے ہمارا جو فیت کے اوپر ہے اور تیسری بات جو بشارت ہم سیکھتے ہیں یہاں سے وہ یہ ہے کہ ہم جو پاسبان ہیں کئی دفعہ بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ جی میں نہیں اپنی بیوی کی پرواہ کرتا نہ میں اپنی بچوں کی پرواہ کرتا ہوں میں تو بس خدا کا کام کرتا ہوں یہ ایم بیلنس منسٹری جو ہے یہ بیبلیکل نہیں ہے بیبلیکل منسٹری یہ ہے کہ ہم اپنے جسمانی رشتوں میں ذمہ داریوں میں چاہے میری ماں ہے میرا باپ ہے میری بیٹی ہے میری بیوی ہے میرے بہن بھائی ہے جو جسمانی ذمہ داری مجھے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی ذمہ داری یہ سمسیح یہ نہیں کہا میں دنیا کا کفارت دے رہا ہوں تو خدا خود ہی سنبھال لے گا میری ماں کو ایسا نہیں اس نے اپنی زمینی زندگی میں اپنی جسمانی ذمہ داری اور روحانی ذمہ داری کو بیلنس کر کے نبھایا ہے اور اس لیے اس نے فکر مندی کے ساتھ اپنی ماں کو اس کے سپرد کیا ہے جو اس کو بہتر لوک آفٹر کر سکتا ہے اور بائبل کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ مقدس یہ ہونا رسول نے اس وقت تک اپنا ایونجلیزم منسٹری شروع نہیں کی جب تک مقدسہ مریم اس کے ذمہ داری رہی اس لیے یہ واحد رسول ہے جسے بڑی دفعہ شہادت کا وہ دیا گیا ٹارچر کیا گیا لیکن یہ پھر بھی تبعی موت مرے اس لیے کہ خدا میں نے اسے کریڈل دیا تھا کہ یہ میری ماں کے نگے داشت کرنے کے وسیلے سے سب سے لمبی عمر اس کی ہے یہ وعدہ ہے یہ جو کلام مقدس میں وعدہ کیا گیا ہے ماں باپ کی عزت اور رسپیکٹ کا وہ وعدہ بھی پورا ہوتا ہوا ہمیں مقدس یوہنہ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے سو بہت ضروری ہے ان باتوں کو سیکھنا جاننا جس طور سے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اور میرا ایمان ہے یقیناً آپ بہت برکت پا رہے ہیں ناظرین یہاں پہ وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا ہم لیں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی بلکا بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بڑی زبرست باتیں بریک پر جانے سے پہلے جو آپ سیکھ رہے تھے سن رہے تھے اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ آپ ان کے وسیلے سے بڑی ورکت پا رہے ہیں آگے بڑھیں گے اور خدا ان کے خادم پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے پروفیسر صاحب ہمارے حلقوں میں مسیحی حلقوں میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مقدسہ مریم کو جو تمام مسیحی لوگ ہیں ان کو وہ درجہ اور وہ امپورٹنس وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں جس کے وہ لائک ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے اور اگر یہ بات درست ہے تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا کرنا چاہیے مقدسہ مریم کی رسپیکٹ میں آنر میں اور اگر یہ تاثر غلط ہے تو وہ لوگ جو غلط اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا لوجک ہو سکتا شکریہ بہری مچ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لفظ جب ہم مقدسہ بھی بولتے ہیں تو کیونکہ جب اب حیگیانس کو میریالوجی کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے گناہ سے مبرہ پاک جو بیسیکلی رومن کیتلکس تھیالوجی ہے اور چونکہ علمِ الٰہیات یا الٰہیات کا یہ ایک بحث ہے ذہن میں رکھیں کہ ایک تھیالوجی کی برانچ کو ہم ڈاغمیٹک تھیالوجی کہتے ہیں ڈاغمانس جو ایک نام اس کا سسٹیمیٹک تھیالوجی بھی سسٹیمیٹک تھیالوجی اور ڈاغمیٹک تھیالوجی ہے تو دونوں ایک جیسے ہی بات لیکن جب ہم سسٹیمیٹک یا ڈاغمیٹک کہتے ہیں تو it covers not only the biblical perspective it covers all the doctrinal and historical aspects جو تاریخی اعتبار سے ہوتے ہیں مقدسہ مریم کی جو تھیوری یا تھیالوجی ہے وہ زیادہ ڈاغمیٹک ہے جس کے ساتھ ہسٹری جڑی ہوئی ہے اگلی بات آ جاتی ہے ایکسے جیسس ایکسے جیسس جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ بڑی اس پر ڈیبیٹ ہے کہ پرفضل کی معنی اور پشریح اور پھر جب آپ لفظ مقدسہ کہہ رہے ہیں تو then what it means اور پھر اگلی اس پر بحث یہ ہے کہ خداوند کی ماں کہیں یسو کی ماں کہیں یا خدا کی ماں کہیں تو ایک تو جو کرسٹالوجی ہے یعنی خداوند یسو مسیح کی آلوہیت کے ساتھ اس پر بھی بہت بحث مجود ہے اور کیا اس کو لینا چاہیے کس طریقے سے اس کی عقیدت کرنی چاہیے میرا خیال جو عقیدت بائبل مقدس میں مجود ہے ہر زمانے کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے مبارک ہے ہم اس کی عزت و احترام کرنا چاہیے لیکن وہ عزت و احترام کا مطلب یہ ہے کہ وہ خداوند یسو مسیح کی ماں ہے اب خداوند یسو مسیح کی ماں کے حوالے سے بھی آگے نظریات مجود ہیں عقیدت یہاں تک تو ہماری ٹھیک ہے کہ دیفنیلڈی وہ خداوند یسو مسیح کی ماں ہے لیکن جب آپ اس کی علویت کے اندر چلے جائیں گے تو وہ پھر اور سوالات اس کے اوپر نکلنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یسو مسیح کی ذات کے اندر کامل خدا اور کامل انسان کی جو جو یونیک اس کے اندر خداوند یسو مسیح کی ذات کا جو حصہ ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ آیام مقصہ مریم کے جب رحم میں خداوند یسو مسیح کا تجسم خدا کا تجسم ہوا ہے کیا وہ خدا تھا یا محض انسان تھا یہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے جو سوال ہے آپ کا دیکھیں بان سو نوے میں پوپ گریگری ون نے ڈیکلیئر کیا مقصہ مریم پر جتنی بھی نظریات کیتلکس میں بھی آئے ہیں ہم اس کو زیادہ میڈیئیول ہسٹری کے اندر گنتے ہیں اور میڈیئیول ہسٹری یا وہ تاریخ دور جس کو تاریخ دور بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر جس کی ہسٹری تقریب پانچ سو نبی سے پندرہ سو سترہ تک اور پانچ سو سے پندرہ سو تک ہے اسی کے اندر یہ عقیدے بنیں اسی کے اندر پوپ گریگری ون نے اناؤنس کیا اسی کے اندر اس کو زندہ آسمان پر اٹھائے جانے پر عقیدہ بنا اسی دور کے اندر جو بقائدہ روزری کپڑا جانا یہ عقیدے کا حصہ ہے اس لئے میں نے کہا یہ عقیدے کا حصہ ہے اب ہمارے آگے یہ سوال ہے کہ ہم کیا ان عقیدوں ڈاغمیٹکس کے اندر ان عقیدوں کو فالو کریں یا نہ کریں تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک تاریخ ہے ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کو سمجھ کر آپ فیصلہ لے سکتے ہیں دوسرا بائیبل مقدس ہتمی لا تبدیل اور لا خطا ہے اگلی بات ہسٹری کیا ہے آپ کو ایکسپٹ اور آپ کو ریجیکٹ کریں کلیسیا کے جو فیصلے ہیں یا کلیسیای جو باتیں ہیں اگر وہ بائیبل پر بیسٹ نہیں کرتیں تو آپ کو ایکسپٹ اور آپ کو ریجیکٹ کریں تو جتنے بھی نظریات موجود ہیں میں نے آپ کو کئی تو آپ کیلونیزم پڑھ کے دیکھ لیں آپ مقدس یروم پڑھ کے دیکھ لیں آپ آگوستین پڑھ کے دیکھ لیں جو بائینئر بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں یہ بھی نہیں کہ انہوں نے جو نظریات پیش کی ہیں وہ بالکل غلط ہیں دیکھیں نا آج ہم جمعہ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں باتیں یا جتنی بھی لینڈ سیزن کے ساتھ کبھی اس کی ہسٹری بھی تو پڑھ کے دیکھیں نا کہ یہ کیا ہے یہ بھی تو بائیبلی نظریات پر ہم تو صرف اندر سے کانٹینٹ بھی بات ہی کر رہے ہیں لیکن جمعہ کا دن فکس کیا جانا یہ جو ایام اس کے پیچھے بھی ایک ڈاغمیٹک ہسٹری موجود ہے اور مہنی چرچیز ایکسپٹنگ اور مہنی سٹیل ڈانٹ ایکسپٹنگ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں عزت اور احترام کرنا چاہیے دیکھنا جتنی بھی بات ابھی پاستر صاحب نے پاستر صاحب نے بتائی ہیں اور کیتھلکس کی تو میں نے کئی کتابیں پڑھی ہیں اس کے اوپر کیتھلکس چرچ کی جو مقصہ مریم کے حوالے سے ہیں یوسف کی شادی نہیں ہوئی آپ وہ فضل کماری کے اوپر جب بات کرتے ہیں اس کی ایکسے جیزس جب کیتھلکس کرتے ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ کے دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے نظریات آپ کیلونیزم کے پاس آ جائیں جو مارٹن لوتھر کا آگے شاگرت تھا اس کو پڑھ کے دیکھ لیں کلونیزم جو ہیں وہ کئی باتوں پر ایگری نہیں کرتے اور اس کے ساتھ آپ جب دسپینسیشنس تھیالوجی کی اوپر بات کرتے وہ نظریات ایگری نہیں کرتے تو علمِ الائیات تو سار سمندر ہے اس کے اندر تو کوئی جیسے میں آرمین کے قائل ہوں ہو سکتا آپ کلونیزم کے قائل ہوں ہو سکتا کوئی بندہ بیٹھ کے کہے کہ جی میں تو کووننٹ تھیالوجی کو ماننے والا ہوں کوئی کہ جی میں دسپینسیشنسٹ کو ماننے والا ہوں کیونکہ علمِ الٰہی تو بے شمار ہیں بے شمار دنیا خدا پر بات کرتی ہے خدا پر نظریات رکھتی ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ آپ کی جو آپ کی جو تھیالوجی ہے یا آپ کا جو تصورِ خدا ہے اس کی فاؤنڈیشن بائبل ہے یا ہسٹری ہے ہسٹری ہے تو پھر کس کو فالو کر رہے ہیں کس کو آپ فالو کر رہے ہیں تو بائبل مقدس میں بائبل مقدس ٹوٹل فوکس یسو مسیح کی ذات پر کرتی ہے نجات یسو مسیح کی ذات سے ہے نجات خداون یسو مسیح نے سلیپ پر جان دی ہے ہمیں اگر اس نظریے سے نکل کر بائبلی نظریے پر آئیں تو ای اڈوائز یو ریسپیکٹ جیزس کرائیسٹ ہی ایس دا سان آف گار خداون یسو ہی راہ حق اور زندگی ہے آپ کو فلان کی قیدت میں یہ کرنا ہے یہ کلیسیائی نظریات ہیں اور ہر کلیسیہ کسی نہ کسی کو فالو کر رہی ہے بہائنڈ دا سین کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے تھلوجین کھڑا ہے تینکیو سو مچ ناظرین کنکلوین کے طور پر میں آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں جس طور سے میرا کوئیسٹن ہے کہ کیا مقدسہ مریم کو ہم وہ مقام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اگر دے رہے ہیں تو کس حد تک دے رہے ہیں اگر نہیں دے رہے تو کتنا اور زیادہ ہمیں احترام اور عزت انہیں دینا ہے تو بڑا اچھا شیئر کر رہے ہیں کہ جو خدا کے کلام کا جو ایک کرائیٹیریا ہے ہمیں اس کو پورا کرنا ہے مقدسہ مریم کے تعلق سے اور خاص طور پر خداوندیس مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے ہمیں ضرور خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے نہ کہ ہمیں نظریات کو فالو کرنا ہے بلکہ ہمیں صرف اور صرف ریسپیکٹ وہ ہے عزت وہ ہے آنر وہ ہے جو خدا کا کلام کسی شخصیت کو دے رہا ہے اور جو درجہ اور جو اہمیت خداوندیس مسیح سے منصوب ہے ہم اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں کر سکتے ہیں یا ہم اس کی شخصیت کے ساتھ جب کلام کسی کو نہیں جوڑتا تو ہمیں بھی کسی بھی شخصیت کو خداوندیس مسیح کی شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ضرور مقدسہ مریم کی رسپیکٹ آنر عزت ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ خدا کے کلام میں ان کا ایک درجہ ان کی ایک امپورٹنس بیان کی گئی ہے بہت ضروری ہے لیکن ان نظریات پر ہمیں سٹینڈ نہیں کرنا ہے ان کو فالو نہیں کرنا ہے جو خدا کے کلام سے ہٹ کر ہیں یا جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام کے منافی کوئی بات کی جا رہی ہے سو بہت ضروری ہے ان باتوں پر گوھر کرنا اور ہمیں ڈانش مندانہ رویے اپنانے کی ضرورت ہے ہم یہاں پہ کسی بھی اپنے فرقے کی یا کسی بھی ارگنائزیشن کی کسی بھی ڈینومینیشن کی کسی بھی بات کو رد نہیں کر رہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے اپنے تھوڑس ہیں ہم رسپیکٹ کرتے ہیں آنر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن تمام ڈینومینیشن کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام پر سٹینڈ کریں اور جو چیزیں خدا کے کلام کے منافع ہیں ان کو چاہے وہ کوئی بھی ڈینومینیشن ہے ان سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے تینکیو سو مچ سر آپ نے جو کچھ شیئر کیا ہے گارڈ بلیس یو تینکیو پروفیسر صاحب گارڈ بلیس یو یقینا ناظرین آپ سب نے بھی ان تمام پیغامات کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے سکرین پہ دیئے گئے نمبرز ڈائل کریں کوئی قویسٹن ہو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں اسی طور سے ہمارے یوٹیوب چینل پہ برکت ٹی وی آفیشل کے نام سے جو ہے آپ ان تمام پروگرامز کو واش کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ضرور اس سے لائک کریں اور ان کے وسیلے سے جو کچھ ہم پروگرامز دے رہے ہیں آئندہ ہم چوتھے کلمے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکت ٹی وی گارڈ بریس یو آل موسیقی